بسم اللہ الرحمن الرحیم تعمیر نو اور بحالی کے جو ایشوز ہیں وہ بہت زیادہ چیلنجنگ ہیں لیکن اس کے باوجود ایک جو سیاست ہو رہی ہے اس کے حوالے سے بھی چیزیں بیک ڈور چل رہی ہیں اور اس میں ایک بڑی خبر جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہا ہوں کہ تحریک انصاف کو خاص طور پر بیک ڈور چینلز کے ذریعے یہ پیغام دیا گیا ہے کہ وہ اسمبلیوں میں واپس آئیں اور یہ جو ناہلی والا قانون ہے پانچ سال یا تاہیات ناہلی والا قانون اس کے اوپر وہ ساتھ دیں جو موجودہ جماعتہ یہاں پر موجود ہیں اور اگر وہ یہ ساتھ نہیں دیتے اور تو پھر عمران خان کے اوپر جو توہین عدالت کے کیسز چل رہے ہیں اس میں سے کسی ایک آدھے کیس میں وہ ناہل ہو جائیں گے تو پھر ان کے لیے بھی مشکل جو ہے وہ بڑھ جائے گی یہ پیغام جو ہے وہ تحریک انصاف کے سینئر رہنماوں کو حکومتی ایک رہنما کی جانب سے جو ہے وہ دیا گیا ہے اور اب اس کے اوپر جو ہے وہ سوچ بچار کر رہی ہے تحریک انصاف اور اسی وجہ سے یہ ہوا کہ سپیکر قومی سملی جو راجہ پروید اشرف مرحلہ وار تحریک انصاف کے استیفے قبول کر رہے تھے اور گیارہ آراکین کے استیفے انہوں نے پہلے مرحلے میں منظور کیے تھے اور آگے بھی یہ پروسٹس جاری رہنا تھا لیکن اب اس حمل کو روکا گیا ہے اس حمل کو اب روک دیا گیا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ بیک ڈور چینلز کے ذریعے اب عمران خان سے یہ بات کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اور اگر عمران خان نہل ہو گیا تو پھر ظاہر ہے جو قانون بنے گا تو جس کا ڈرافٹ تیار کیا جا رہا ہے وزارت قانون میں اور اگر عمران خان نہل ہو گیا اور نواز شریف اہل ہو گیا تو پھر تحریک انصاف ظاہر ہے شور شابہ کرے گی کہ نواز شریف کو اہل کر دیا عمران خان کو نہل کر دیا تو اسی وجہ سے انہوں نے پہلے ہی یہ پیش کش اس کو کر دی ہے کہ عمران خان کی نہلی کی صورت میں پارلیمنٹ کے اندر تحریک انصاف آئے ہمارے ساتھ بیٹھے اگر نواز شریف کو اجازت ملتی ہے جو کہ پارلیمنٹ کے ذریعے دلوائی جائے گی تو پھر عمران خان بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے دانیال عزیز بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے تراز چودری بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے جاگی ترین کو بھی فائدہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے یہ چیزیں چل رہی ہیں بیک ڈور میں نے رابطوں کی بات کی ہے لیکن بات وہی ہے کہ جو زد اور انہا ہے وہ خان صاحب کی بہت بڑی ہے وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی مجھے کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں عوام کا دباؤ ہی ان کے اوپر اتنا ڈالوں گا کہ کسی کے جرت میں نہیں ہوگی کہ وہ مجھے ناہر کر سکے یا مجھے گرفتار کر سکے ان کی حمد نہیں ہے بلکہ انہوں نے کہا جو وہ فائد چودری جملہ استعمال کرتے ہیں کوئی مائی کا باپ بھی جو ہے یا پرویز کھٹک کہتے ہیں کہ وہ گرفتار عمران خان کو نہیں کر سکتا اتنی ان کے اندر ایک تکبر اور وہ چیزیں ہیں لیکن اس کے باوجود ایک کشن کھولا گیا ہے ایک رابطہ کیونکہ سیاسی جماعتوں کے درمیان بات چیت ہوتی رہتی ہے اس بات چیت کا راستہ جو ہے وہ کھولا گیا ہے اور یہ میں آپ کو بڑی ذمہ داری سے بتا رہا ہوں اسی وجہ سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ ان کو ناہل ہونے سے عمران خان کو اگر یہ ناہل ہوتے ہیں کیونکہ ان کے اوپر توہینی الیکشن کمیشن کا کیس ہے ایک کیس اسلامباد ہائی کورٹ میں کل زیر سمات ہے ایک سپریم کورٹ میں پچیس مئی کا جو ہے جو انہوں نے وعدہ خلافی کی وہ بھی ان کے اوپر کیس موجود ہے تو کشنید یہ ہے کہ اگر اسلامباد ہائی کورٹ میں یہ معافی نہیں مانگتے زیبا جوڑری والا جو معذر جج صاحبہ ہیں اس کے کیس میں تو وہ اگر ان کو دو منٹ کی بھی سزا ہو گئی یا جرمان نہ ہو گیا تو یہ پان سال کے لیے ناہل ہو جائیں گے تو اسی وجہ سے ان کو کہا گیا ہے کہ یہ پارلیمنٹ میں واپس آئیں پارلیمنٹ میں واپس آ کر اپنا کردار ادا کریں لیجسلیشن میں حصہ لیں کیونکہ سپریم کورٹ بھی یہ کہا چکی ہے نیب کے قانون کی جو نیب کا جو قانون چیلنج ہوا ہے اس کیس میں سماعت کے دوران یہ سپریم کورٹ کہا چکی ہے کہ جناب آپ ان جیزوں کو دیکھیں نوٹ کریں کہ ایک بڑی جو جماعت ہے وہ پارلیمنٹ سے باہر ہے اور اگر ایک بڑی جماعت پارلیمنٹ سے باہر ہوگی تو پھر جو ہے وہ قانون سازی جو ہو رہی ہے اس کے اندر اگر کوئی وہ ان کی مخافت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا تو ایک فرسواریہ نشانت اٹھے گا تو تحریک انصاف کے اوپر یہ دباؤ تحریک انصاف کے اور بھی بہت سے لوگ جو ہیں وہ پارلیمنٹ میں واپس جانے کے خواہش بند ہیں کیونکہ ان کی اکثر جراعقین ہیں وہ تب پارلیمنٹ لاجل میں ابھی بھی سرکاری لاجل کو استعمال کر رہے ہیں کئی کے پاس سرکاری گاڑیاں بھی ہیں خود عمران خان سابق وزیراعظم کے طور پر جتنی بھی مراہت ہے وہ لے رہے ہیں سیونٹی سیون لوگ ہیں ان کے پاس سیکیورٹی کے خیبر پوتونخواہ اسلام بار سیکیورٹی وہ اندر ایک ایس پی سیکیورٹی ان کی سیکیورٹی پر تائنات ہے جو کہ سابق وزیراعظم کو ایک ویسے ملتا ہے تو موجبہ دو صبحوں میں ان کی حکومت ہے ازاد کشمیر جی بھی میں ان کی حکومت ہے تو اس کے باوجود ان سے اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے کہ اب واپس ہیں اور باتچیت کا گرہیں اب اس بیکڈور چینلز کے ذریعے جو ان کے پیغام ان کو دیا گیا ہے آیا اس کے اوپر بازابتہ جواب وہ کیا دیتے ہیں لیکن حکومت کی جانب سے ایک دانہ ان کو ڈالا گیا ہے اور اس کی بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ نواز شیف کو اہل کرانا اور ساتھ لی امران خان کو بھی اہل کرانا تو پھر جو ہے مسئلہ بھی یہ ہے کہ اگر امران خان اہل ہوتا ہے نواز شیف اہل ہو جاتا ہے تاکہ تو دونوں برابر پہ ہوں اور پھر شور نہ مات کر سکے کہ ہم نے دیکھے جی ہم نے تو دونوں کو اہل کرا دیا دونوں لیکشن لڑنے کی پوزیشن میں ہیں اپنا خیال رکھیں بہت شکریہ